اور والے کے پاس بیٹھو اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں اس کا صفحہ 138 ہے کہتے ہیں قادمی مرا اس کے ورسے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی آئے ایک بھائی نے سارے بال لے لیے اور ایک بھائی نے مال لے لیا مال والے کا مال ختم ہو گیا بال والے کو اللہ نے بڑا مال دیا پھر جب یہ مر گیا مولوی زگریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے صلحہ کے خواب میں اللہ کے نبی آئے کہا کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا کرے اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ فضائل حج ہے مولوی زگریہ صاحب قبر پرستی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ بھی سنیے کہا جب تم مدینہ میں جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اپنے سر کو جھکا کر رکھو نبی کی حیبت دل میں بٹھاؤ اور یاد کرو نبی کی جو قبر ہے نبی کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری جگہوں سے اچھی ہے بلکہ رسول اللہ کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ قابے سے افضل ہے وہ عرش سے افضل ہے وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے پھر بیت اللہ کا تواف چھوڑ کے اسی قبروں کا تواف کیا جائے نا ہمارے پاس تاریخ جمیل صاحب کی کیسٹ یہی پر موجود ہے کوئی بھائی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں نوری شریف کے دربار پہ گئی انیس امیروں کو لے کر پھر ان کا خطاب ہوا دربار پہ ان کے خطاب سے پہلے گدی نشین نے خطاب کیا اس نے کہا مولوی تاریخ جمیل اور انیس تبلیغی امیروں نے ذکر میں فکر میں حمد میں نات میں قوالی میں سما میں وجد میں ایک ایک کام نے شرکت کی ہم سمجھتے تھے ہمارے درمیان بڑا فرق ہے لیکن مولوی صاحب کا عمل دیکھ کے ہمیں تو یقین ہو گیا ہمارے درمیان بننا تو بڑا ہوتا ہے بننی کا فرق بھی نہیں ہے میں مولوی تاریخ جمیل کو دعوت دیتا ہوں اس سٹیج سے آ کر دعوت کا کام کرو جہاں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو پھر مولوی تاریخ جمیل صاحب نے بیان کیا ولی العلیہ کی شان ولی العلیہ قطب غوث عبدال اور نیچے سے نعرے لگے نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ یا ایوہ النبی اس کا ترجمہ کیا ہے غیب کی قبریں بتانے والے اور مجمع بریلویوں کا ان کے عورس کا نیچے سے نعرہ لگا نعرہ رسالت یہ قبر پرستی کی دعوت ہے قبروں پہ بیٹھو قبروانوں کو حاجت سناؤ اور قرآن قرآن اعلان کرتا ہے تم تو کہتے ہو ہمارے تبلیغی عالم نے قبروانے کو کہا اس نے صدقہ کیا اونزیبا کیا قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا یہ خود بندے دے پتر نے یہ خود مخلوق ہے اور حالت کیا ہے یہ مردہ ہے یہ زندہ نہیں ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے بہت بڑی بدعقیدگی اہل ایمان میں مسلمانوں کے اندر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ان فضائل اعمال کو اپنے سینے سے لگانے کی وجہ سے جو پھیلی اس میں ایک بڑی خطرناک بات رہبانیت کی دعوت صوفیت کی دعوت یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے مشکل کشائی کی دعوت اس کو پکارو اس کو پکارو ایک کہتا ہے فضائل درود کے اندر میں حجبے گیا صفحہ 116 ہے میری ماں مر گئی وہی رہ گئی مو کالا پیٹ پھول گیا میں نے کہا یہ کیا مصیبت آگی اچانک مدینہ سے دیکھا ایک عبر آیا نیچے اترا اس میں سے بندہ ظاہر ہوا ماں کے مو پہ پیٹ پہ جسم پہ ہاتھ پھیرا وہ پھیرتے ہی فوراں ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی میں نے کہا تو کون ہے کہا تو نے نہیں پیچانا کہا نہیں میں نے تو نہیں پیچانا کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں اللہ کے نبی ایلی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے میں بچانے کے لیے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے پیاسے تھے اس پیاسے کی پیاس بجانے کے لیے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں آگر اس کے مو پر اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تحمد عائشہ فرماتی ہے عورت بہت کرنے کے لیے آئی پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی کہ عائشہ اس سے کہا ہاتھ بھی شہ کرے محمد نام مہرم عورتوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے مو پہ پیٹ پہ جسم پہ ہاتھ پھیرا اور وہی صوفیت کی بات رہبانیت کی دعوت اس کتاب نے کیسے پیش کی یہ دیکھئے ہمارے ہاتھ میں تین سو چھپن صفحہ فدائل عامال ہے کہتے ہیں عبدالواحد مشہور صوفی ہیں ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا سو گئے رات کو خواب آیا خواب کے اندر وہی ایک حسین و چمیل خوبصورت ریشمی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکی لگر آئی کہنے لگی تو سو رہا ہے فکر کر میرے لیے بھاگ دور کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد قسم اٹھا کر کہا آج کے بعد کبھی نہیں سونگا اور چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز بڑھتے رہے رسول اللہ کے پاس تین صحابہ آئے تھے تفصیل کا وقت رہی اور یہی قسم کھائی تھی ایک نے کہا رات کو نہیں سونگا ایک نے کہا افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا نبی نے پکڑ کر کہا تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں سنو یاد کرو جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے ایک سید صاحب کا بیان تین سو ساٹھ صفا پر کہتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ ہے بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑی بارہ دن تک سن رہے ہیں آپ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی تھی اس کو نہ پشاپ کی حاجت نہ پخانے کی حاجت کچھ بھی نہیں ہوئی بارہ دن تک ایک وضو سے نماز پڑی اور پندرہ سال تک مسلسل کبھی لیٹنے کی نوبت نہیں آئی پندرہ سال تک نہیں لیٹے اور صفا تین سو بیاسی پہ ایک اور بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس ایک مرید آیا انہوں نے فجر کی نماز پڑی فجر کی بعد نفل شروع ہو گئے نفل لے کر زہر تک پڑھتے ہیں زہر کی نماز پڑی زہر کی نماز کے بعد پھر نفلوں میں شروع ہو گئے مغرب کی نماز پڑی مغرب کے بعد نفلیں شروع کر دی پھر عشاء کی ازان ہوئی عشاء کی نماز پڑی یہ بیٹھا رہا بچارہ انتظار کرتا رہا عشاء کے بعد نفلیں شروع کر دی پھر صبح ہوگی صبح کی نماز پڑی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر شروع کر دیا بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو فوراں آنکھ کھل کے کہتے ہیں استغفراللہ اس آنکھ سے اللہ کی پناہ جو نیند اسے بڑھتی نہیں ہے یہ نماز بڑھتا رہا یا سوتا رہا ہے یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں اللہ کے نبی زینب کے گھر میں آئے لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا کہا کیا ہے کہا جب زینب تھک جاتی ہے پھر زینب اس کا سہارہ لے کر اس کا ٹیک لے کر اس کا ٹیک لگا کر پھر نماز بڑھتی ہے کہا اس کو کھول دو اور اس کو سنا دو جب وہ تھک جائے تو اس پر اس کے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے فرماتے ہیں تین چار سو پیسٹھ صفحے پر صوفیت کی دعوت قرآن بھی چھوڑ دو ذکر اللہ کا ضربے مارو کہا سید علی محمون ان کا مشہور قصہ ہے بہت بڑے عالم تھے مفتی تھے مدرش تھے وہ ایک سید صاحب کے بیعت ہو گئے سید صاحب نے اس سے سارے کام چھڑوا دیئے اور کہا بس ضربے مارو اللہ 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 ساتھ سے دیکھا لگتی رہے اندھیرہ ہو کے کہا ضربے لگوانی شروع کر دی ان کو پتہ لگا کسی وقت یہ چھپ کر اللہ کا قرآن بھی پڑتے ہیں فوراں بین لگا دیا کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑنا صرف ہمارے بتائے ہوئے ذکر کرو اور اللہ اللہ کی ضربے مارو کہا کچھ عرصے کے بعد ان کا دل جاری ہو گیا پھر دل نے ضربے مارنی شروع کر دی پھر دل سے اللہ اللہ کی صدائے نکلنی شروع کر دی پھر جب ان کا دل چل پڑا پھر ان سے کہا ہاں اب تم قرآن پڑو پھر جب قرآن پڑا تو ایسے ایسے انوار ان کے سامنے آئے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے لوگ پتھروں پہ ذکر کر رہے اے کہتا اللہ اکبر سارے کہتے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا ان بیدتیوں کی مسجد سے نکالو اور یہاں قرآن کی طلابت نہ کرو بس مولویوں کے بتائے ہوئے ذکر کرو یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں فدائلِ ذکر ہے مولوی ذکریہ صاحب رائٹر ہیں صفحہ پانسو پیسٹر ہیں فرماتے ہیں ہمارے ایک پیر صاحب منشاد ان کا نام ہے ان کی موت کا وقت آیا انتقال ہونے لگا تو پاس بیٹھنے والوں نے دعا دی کہ حضرت آپ کو اللہ عز و جل جنت کی فلا 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 نعمتیں عطا فرمائے کہنے لگا بھلے آدمی جنت تو تیس سال سے بن کر سمر کر میرے سامنے آ رہی ہے میں کبھی اس جنت پہ نظر ہی نہیں ڈالتا کیوں صوفیوں کا قیدہ ہے آدھی کلندری رابعہ بسری کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم بجا دوں جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں پھر بیلوس ہو کر عبادت کروں یہ صوفیت کی دعوت ہے یہ رہبانیت کی دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران دو قدم آگے بڑے پھر دو قدم پیچھے ہٹے صحابہ نے کہا آپ آگے کیوں بڑے پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے کہا مجھے اللہ عز و جل نے جنت دکھائی میں اس کی خواہش میں آگے بڑھا پھر رب نے جہنم دکھائی میں اس کے ڈر سے پیچھے ہٹا اور قرآن بیان کرتا ہے اہل ایمان اللہ کی جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے ڈر میں ان دو کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ عقیدے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہم جنت کو دیکھتے نہیں ہمیں جنت کی طلب نہیں یہ عقیدے محمد رسول اللہ کے عقیدے آپ نے تو بدر میں صحابہ سے کہا تھا قومو الہ جنت اردو حاک ارد سمائی والارد اٹھو اس جنت کی دردور لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے پانچ سو بہتر صفحہ فضائری صدقات کا رہبانی جے پر صوفیت کی دعوت کھانا پینہ چھوڑ دو بیگم بچے چھوڑ دو پہاڑوں میں نکل جاؤ